نیک مومنین اہل جنت کی صفات کیا ہے اہل جنت لوگوں کی شفتیں اور اس میں ساتھ ساتھ پیغام بھی چلے گا کہ اگر چاہت ہماری یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے اور ہم تو یوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جنت بھی دینا تو مصطفیٰ کے قرب والی دینا اور صرف ہم نہیں مانگتے چودن صدیوں پہلے غلاموں نے بھی مانگی تھی تو ایسے ہی مانگی تھی مشکات المصابی میں ہے نبیوں کے تاجدار کو وضو کروا رہے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وضو کروا کے کملی والے نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے فرما صال ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ نے ارز کی آقا جیسے دنیا میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے خدمت تیری کرتا ہوں چاہت فقط اتنی ہے صرف جنت نہ ملے جنت میں وہ مقام ملے جہاں قدم تیرے ہوں خدمت میں بیٹھا آقا تیرا یہ غلام ہو کہ آپ کے ساتھ جنت چاہتا ہوں سبحان اللہ تو جب جنت کی چاہت ہو تو پھر اس کے لئے عمل کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے طریقہ یہ دیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون فرما وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے یہی تو جنت والے ہیں یعنی ایمان بھی ضروری جنت کے لئے اور ساتھ نیک عمال بھی ضروری یہ شریعت کا قانون ہے واقعی وہ رحیم کریم ہے کسی کا ایک عمل اس کے لاکھوں گناہوں پہ باری کر دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں کسی کی ساری عمر کی نمازیں نہ ہو مومن اسے وہ جنت دے دیں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن قانون یہی ہے شریعت کا کہ ایمان کے بعد عمال صالحہ کرنے ضروری ہیں آسان لفظوں میں کہہ دوں اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو یا انبیاء کرام کو ہوتی یا آلِ بیتِ اتحار کو ہوتی یا صحابہِ کبار کو ہوتی جن کی زندگیاں اللہ کے ہاں پاکیزہ تھیں جن کے لئے رب کی رضا کی اعلان ہیں لیکن ان ہستیوں نے اگر نمازیں پوری پڑی ہیں تو طریقہ تیرے میرے لئے بھی یہی ہے کہ جنت دینی اس نے اپنے فضل سے ہے لیکن راستہ جنت کو وہی جاتا ہے جو انبیاء، اہلِ بیت اور صحابہِ کبار عطا کر گئے ہیں اس راستے میں جب حسین ابن علی اپنے اکتر پیش کر چکے کم از کم اس دن کی زہر کی تو گزارش کر دیتے مالک، صبح سے اب تک اکتر لاشیں اٹھا چکا ہوں اور شہر سے دور ہوں مالک پانجے بتینجے بیٹے پیدا پیش کر چکا ہوں یا اللہ، اب پڑی مشکل ہے پڑ نہیں اور جسم سے خون رواوں دوا ہے اور ظاہری رویتوں کے مطابق بھی پانی بھی کوئی نہیں تھا اگر اس حال میں بھی حسین ابن علی نے پڑی ہے تو تیرے میرے لیے طریقہ ہے حسینی ہوئی وہی سکتا ہے جس کی زبان پہ ذکرِ حسین ہو جس کے تن من میں کردارِ حسین ہو اس کے وجود پر کردارِ حسین کی جھلک نظر آئے نیکوں سے محبت کا تقاضی یہی ہے کہ ان کا اندازہ بنایا جائے اور ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے جو لوگ ہیں یہ رب کو بڑے پیارے ہیں یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں ان کا اندازہ بنانا ہے جی اب ترتیب کے ساتھ اس پہ دلائل سماعت کی دیئے ارشادِ ربی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُم مَسْتَقَامُوا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھنا آسان ہے کلمہ کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے لا الہ الا اللہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیک ہی نہیں یہ کہہ دیا اور بس زندگی ختم اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ کوئی عبادت کے لیک نہیں صرف اللہ ہے تو پھر حکم بھی ماننا ہے تو اسی رب کریم کا ماننا ہے یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ مشکل ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اسی کو اس آیت میں میرے رب نے بیان کیا فرما بے شک وہ لوگ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر بس نہیں کی ثُم مستقاموا اس پہ ڈٹ گئے قائم رہے اب لفظوں پہ غور کرنا قرآن میں آپ کو نواز کا ذکر تو درجنوں یا سیکڑوں بار مختلف انداز میں ملے گا لیکن لفظ کیا ملیں گے اقیم السلام وَيُقِيمُونَ السلام قائم کرنا قائم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قائم وہ ہوتی ہے جس کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پورا پورا ادا کیا جائے رب نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھی جائے فرائض بھی پورے ہوں نماز میں واجبات بھی مکمل ہوں مستحبات اور سنن بھی مکمل ہوں اور مکروعات سے بجا بھی جائے تو رب کو رب ماننا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے مطلب کیا پھر جیسے رب کا حکم آتا جائے بندہ رب کے حکم پر سر جھکاتا جائے مان جو اس کو لیا تو پھر ساری زندگی اپنی خواہش کی تابداری نہیں کرنی حکم بھی ماننا ہے تو رب کریم کا ماننا ہے ڈٹ گئے ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے قائم ہو گئے استقامت اختیار کی کہ بس رب کو ماننا ہے رب کی ماننی ہے اب آگے انعامات شروع ہو گئے فرما یہ وہ ہیں جن پہ فرشتیں نازل ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ فرشتیں نازل ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا انعام ہے کہ فرشتیں بندے پہ نازل ہوں جی فرشتیں بندے پہ نازل ہوں اور یہ کس لئے نازل ہوتے ہیں قرآن تفسیرہ کے بیان کر رہا ہے اللہ تخافہو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ فرشتیں اس لئے آتے ہیں کہ انہیں بتائیں خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے ہیں بندہ رب کا کامل بندہ بنے تو سہی پھر فرشتیں بھی آتے ہیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں بشارتیں بھی دیتے ہیں اور بندہ ان کو دیکھتا بھی ہے یہ نہیں کہ وہ صرف آ کے چلے جاتے ہیں اسے کوئی خبر نہیں ہوتی یہ اسے دیکھتا بھی ہے کوئی کوئی دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے اور کوئی کوئی دیکھنے کے بعد سمجھا دیتا ہے سبحان اللہ اور کوئی بتاتا بھی نہیں سمجھاتا بھی نہیں شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ ان کی کتابیں آج بھی درس نظامی کی سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں آپ نے دو ہی فرید سنی ہے نا مشہور فرید ایک خاجہ غلام فرید کوئی دیکھنے والے رحمت اللہ علیہ اور ایک بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ تیسرے فرید کو بھی آرسات شامل کر لیں حضرت فرید الدین اتار خوشبوں والے فرسی میں کتابیں ہیں ان کی بقیدہ درس نظامی میں تولبہ کو پڑھائی جاتی ہیں ان کی ایک کتاب اتذکرتل علیاء اس کے اندر جو اس آیت کی تفسیر لکھی ہے آپ کے رنگ ٹرے کھڑے ہو جائے فرما حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں یہ تابعین میں سے ہیں صحابہ کی اتباع کرنے والے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کہلاتے ہیں اب بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک مزرگ آیا کرتے تھے حضرت سحیل رحمت اللہ علیہ ایک دن حضرت سحیل آئے انہوں نے کہا بھئی اے پیار عبداللہ کل سے میں نے نہیں آنا کل سے میں نے نہیں آنا آج آپ کی میری آخری بلکات ہے انہوں نے کہا بھئی کیوں نہیں آنا انہوں نے کہا آج میں آ رہا تھا نہ تو مکان کی چھت کے اوپر سے لونڈیاں مجھے بلا رہی تھی کچھ عورتیں تھیں لونڈیاں اور وہ مجھے بلا رہی تھی یا سحیل یا سحیل یا سحیل اے سحیل اے سحیل ادھر آ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگو آؤ سحیل کا جنازہ پڑھتے ہیں اسی لمحے ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ جنازہ ہو گیا لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ وہ تو چنگے بھلے زندہ تھے انہوں نے کہا کل نہیں آوں گا اور آپ نے کہا کیوں انہوں نے وجہ بیان کی کہ آپ کے مکان کی اوپر سے مجھے لونڈیاں آوازیں دے رہی تھی بلا رہی تھی لہذا میں کل نہیں آوں گا وہ مجھے کوئی کیوں بلائے ظاہری طور پر تو یہ یہ ہے کہ محلے میں گزروں تو کوئی عورتیں مجھے آوازیں دے تو یہ کوئی ظاہری طور پر میرے لئے اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ کیا گمان کریں گے اس لئے نہیں آوں گا ظاہر تو یہی سمجھا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں کل نہیں آوں گا تو وجہ بیان کی کہ لونڈیاں بلا رہی تھی اور آپ نے فرمایا لوگوں آؤ سحیل کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اسی لمحے ان کا انتقال ہو گیا حالانکہ وہ زندہ صحیح سرامت تھے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تو صرف خبر دی ہے جو پوری ہو چکی کہا کیا فرما میں نے عبداللہ کے میں نے سحیل کے وسال کی خبر دی اور جو واقعی سچی تھی میں نے کہا اس کا وقت ہو گیا ہے آؤ جنازہ پڑھے تو فورا ان کا وسال ہو گیا باقی نہ میری چھت کے اوپر کوئی راستہ ہے لونڈیوں کے جانے کا اور نہ ہی لونڈیاں ہیں میرے گھر میں اور نہ ہی لونڈیاں آئیوئی تھی میرے گھر میں جو سحیل کو بلا رہی تھی دراصل جب بندہ مومن کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جنت کے پردے ہٹائے جاتے ہیں وہاں سے ہوریں بھی دیکھتی ہیں اور جنتی فرشتے بھی دیکھتے ہیں مرنے والے مسلمان کو وہ بلاتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خوف نہ کر غم نہ کر وہ لونڈیاں کوئی نہیں تھی وہ جنت کی ہوریں تھی جو لینے آئی تھی سحیل ادھر وقت ختم ہو کے جا ہے رب کی جنت میں تیرا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کبھی کبھی بھر بندے کو پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے کسی کو ہفتہ پہلے کسی کو مہینہ پہلے کسی کو گھنٹہ پہلے کسی کو دو گھنٹہ پہلے لیکن ہوتا ہے ضرور گرامی قدعہ بندہ مومن ہو نیک ہو ایماندار ہو تو فرشتے آتے ہیں مسندہ حمد ابن حنبل میں ہیں حضرت براب بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انو راوی ہیں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کے وصال کا وقت آتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتوں کی برات آئی ہوتی ہے آج تک آپ نے کروڑ ہاں سیکڑوں مار یا لکھوں بار یا ہزاروں بار یہ مسئلہ سنا کہ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں جی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں رب کے حکم سے قبض کرتے ہیں رب زلجلال بیجتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی ہر بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہر بندے کے پاس جائیں تو ابھی اسی لمحے اگر ایک فوتیت کی سرگوتہ میں ہو ایک لاہور میں ہو ایک اسلام آباد میں ایک انگلستان میں ہو ایک یوکے میں ہو ایک اٹلی میں ہو تو حضرت اسرائیل اسلام تو ایک ہیں اتنے مقاموں پر کیسے پہنچتے ہیں تو شرع و صدور فی حوال قبور میں امام سیوتی علیہ رامہ لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا حضرت ملک الموت سے اور بعض آپ کے دیگر کتب میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ آپ ایک ہی سیکنڈ کے اندر جب اتنی درجن و روح قبض کرتے ہیں تو ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں فرما میں تو ہر جگہ جاتا ہی نہیں رب نے میرے لئے کائنات ایسی بنائی ہے جیسے ایک پلیٹ ہو اس کے اندر سالن ہو اور سالن میں بوٹیاں ہو اب جس کو تمہاری چاہت ہو وہ تم اٹھا سکتے ہو اسی طرح ساری کائنات میرے سامنے ایک پلیٹ کی صورت میں ہے جس انسان کے روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں ہاتھ بڑھا کے اس کے روح قبض کر لیتا ہوں ہر بندے کے بوئے پہ اسرائیل علیہ السلام نہیں جاتا اسرائیل جہاں ہوتا ہے وہیں بیٹھ کے اللہ کی عطا سے روح قبض کر لیتا ہے مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں عمومی مسئلہ یہی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اپنا جلوہ وسال سے پہلے ہر کافر کو بھی اور ہر مومن کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا مجھے دونوں جلوے دکھاؤ کافر کے پاس کس چیرے کے ساتھ آتے ہو اور مومن کے پاس کس چیرے کے ساتھ آتے ہو تو کہا پیارے ابراہیم علیہ السلام رہنے دیں فرما نہیں میری چاہت ہے کہ آنکھیں بند کیجئے آنکھیں بند کینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنی حسین و جمیل شکل میں کھڑے تھے فرما ہے مو شکل میں آپ جائیں گے تو پھر تو وہ خود جان نکال کے دے دے گا مومن کے پاس جب جاتا ہوں تو اس چیرے کے ساتھ جاتا ہوں یعنی میری حیعت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں جبریل آیا کہ مسلح پوچھ شریعت کے صاحبہ کہتے ہیں داڑی بھی پوری تھی امامہ بھی چٹا تھا اور کپڑے بھی سفید تھے جب مسلح پوچھ کے چلے گئے حضور نے فرما جانتے ہو یہ کون تھے ہم نے کہا اللہ رسول جانتا ہے فرما آج جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آیا تھا تو بشری صورت میں بھی آتے ہیں فرشتے ویسے بھی بہت ساری اللہ کی عطا سے شکلیں اختیار کر سکتے ہیں تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دوسرا چہرہ دکھا کہا پیارے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد دیکھا فرمایا یہ شکل لے کے جاتے ہو تو کوئی برداش نہیں کر سکے گا اب جب ملک الموت نے روح کبز کرنی ہے اور ایک فرشتے نے روح کبز کرنی ہے اور اس کو بھی ہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تو آپ کو مسندہ مدہب الحمل سے حدیث وہ سنا رہا ہوں کہ جہاں تک مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتوں کی برات ہوتی ہے روح ایک نے نکالنی ہے اور اس کو بھی ہر جگہ آنے کی ضرورت نہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے صدرہ پہ ہر ایک کو چہرہ دکھا کے روح کبز کر سکتا ہے تو پھر یہ برات کیوں ضروری ہے دولہ ایک ہی ہوتا ہے براتی زیادہ ہوتے ہیں اب سمجھئے حدیث کا مطلب روح ایک نے کبز کرنی ہے اور آئے کتنے ہیں مومن جہاں تک نگاہ اٹھاتا ہے وہاں تک فرشتوں کی برات ہوتی ہے فرما لے کے تو ایک ہی جائے گا نکالے کا تو ایک ہی یہ باقی فرشتوں کا جلوس مومن کی روح کی استقبال کے لئے زمین پہ آیا ہوا ہے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی انہو کا جنازہ مدینہ تیبہ میں اٹھایا گیا صحابہ نے کہا آقا آج آپ عجیب انداز میں چل رہے ہیں پورا پائے اقدس زمین پہ نہیں رکھ رہے جگہ تو مدینہ کی خالی ہے فرما جو تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو صرف مدینہ کے انسان ہیں یہاں تو ستر ہزار فرشتے بھی جنازہ اٹھانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کا تعلق فرشتوں کا تعلق مومن کی زندگی کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ جب وقت وصال آتا ہے کوئی خوش خبریاں دینے آ رہا ہے کوئی واب شروع بالجنہ بتانے آ رہا ہے تمہارے لئے جنت ہے کوئی کہنے آ رہا ہے اللہ تخافو ولا تخزنو خوف نہ کرو غم نہ کرو جی کوئی کہنے آ رہا ہے کہ تم نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہم سارے تیری روح کو لینے کے لئے آئے ہیں روح کی استقبال کے لئے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو حدیث مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بندوں کی تین صفتیں بیان کی فرما وَأَحْلُ الْجَنَّةِ سَلَا سَتٌ اہلِ جنت تین قسم پر ہوں گے تین قسم کے لوگ یا تین صفات والے لوگ زُو سُلْتَانٍ مُقْسِتٌ فرما وہ ایسے لوگ ہوں گے جو عادل حکمرانی کریں گے بھی اور عدل والے حکمرانوں کا ساتھ بھی دیں گے سبحان اللہ انصاف کرنے والے ہوں گے کہ سارے تو بڑھا انصاف پتا کیڑا جے سارے تو بڑھا آپ نے اپنا انصاف کا سارے تو بڑھا یہ جے اسی سارے لوگ کا مستی انصاف منگ دے وہ دیا آپ نے مستی انصاف ساڑے کل کوئی نہیں آپ کہیں گے وہ کیسے حضرت زبان کا انصاف یہ ہے کہ اسے وہاں استعمال کیا جائے جہاں رب کا حکم ہے ہاتھ کے ساتھ انصاف یہ ہے اسے وہاں استعمال کیا جائے جہاں رب کا حکم ہے آنکھ کے ساتھ انصاف یہ ہے اسے وہاں اٹھایا جائے جہاں رب کا حکم ہے پاؤں کے ساتھ انصاف یہ ہے انہیں وہاں استعمال کیا جائے جہاں رب کا حکم ہے اب آپ اور میں سوچیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیا ہم انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ سوچئے گا ضرور اس پہ غور ضرور کیجئے گا سب سے بڑا انصاف اپنی ذات کے ساتھ ہے اور یہ مشکل ترین ہے یہ مشکل ترین انصاف ہے کہ بندہ اپنی ذات کو انصاف دے اپنی زبان کو انصاف دے اپنے ہاتھوں کو انصاف دے اللہ اکبر کبیرہ دوسری صفت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضور نے فرمایا وہ لوگ جو جنتی ہوں گے جنت والے ہوں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کیفیت اور ان کی حالت یہ ہوگی اللہ اکبر متصدقن وہ صدقے کرنے والے ہوں گے خیرات کرنے والے ہوں لوگوں کو عطا کرنے والے ہوں گے امام علی بن حسین امام زین اللہ بدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وسال ہوا تو مدینہ طیبہ کے اندر قریباً ایک سو بیوہ عورتوں کے گھر کوہرام مچ گیا تو لوگ ان کے پاس گہبے تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے خامدوں کا انتقال ہو گیا تھا عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارا کوئی پرسن حال نہیں تھا ظاہری طور پر کہ کوئی ہمیں کچھ دیتا یہ حسین کا بیٹا علی بن حسین امام سجاد امام زین اللہ بدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر مہینے کی ابتدا میں اپنے کندوں پہ رات کے اندھیرے میں راشن کی بوریاں رکھ کے ہمارے گھر پہنچا جاتا تھا ہمیں آج تک احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم بے سہارا ہیں حسین کا بیٹا ہی ہمارے لئے یہ سہارے کے طور پہ پتا چلا ہے اب جب وہ دنیا سے گئے ہیں اب پتا چلا ہے مجھے ایک مطبار بندے نے بتا جایا ہے اور چکرالے والے شاید اس کو اور بھی گواہ اس بات کے ہوں گے کہ استاذ صاحب عبدالعز صاحب ہر مہینے جب تنخواہ لیتے تو اپنی بہن جو فاروقہ کے اندر رہتی ہیں جی اور بابی جو ان کا بھائی انتقال کر گیا ان کی اہلیہ اپنی تنخواہ سے راشن لے کے کھانے پینے کا سمان لے کے ان کے گھر پہنچا آیا کرتے تھے اور بقائدہ طور پہ بھئی اس بندے نے مجھے بتایا کہ وہ قربانی لیتے ہیں کہتے ہیں اے قربانی لئیے جیئے ہو ہمشیرہ وستے اے لئیے قربانی بابی وستے عموماً مزاج کیا ہے ہمارا ہم اپنے لئے اور حدیث مصطفیٰ کیا بیان کر رہی ہے کہ عدل کرنے والے جنتی ہوں گے صدقہ و خرات کرنے والے جنتی ہوں گے اور علی بن حسین کا کردار کیا بیان کر رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے لیکن بتائیں گے نہیں اعلان نہیں کروائیں گے آئے گل ہو کھیجے بھی تو سے انشاءاللہ اللہ نے انہیں سبی کر بھی لے لے پر اتھے چنگا اعلان نہ کریے نا تکلے وریوگاری گھٹوں دی میرے ویراؤں جی یہ وہ ہستیاں تھیں جو دیتی تھیں لیکن دنیا کو بتاتی نہیں تھی جو اعلان کے طلبگار نہیں ہوتے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پانچ پانچ چھے چھے دفعہ کہا جائے جی کہ جناب فلان 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 نے اتنا دیا یہ مشکل مرلہ ہے یہ مشکل بات ہے اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وراجلن رحیم رقیق القلب لیکل لذی قربا فرمایا جنتی بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوگا رحم دل ہوگا رقیق القلب اس کا دل بڑا نرمی والا ہوگا اللہ اکبر لیکل لذی قربا صرف ہیک وستے نہیں سارے ہاں وستے اللہ اکبر کبیرہ ہیک وستے نہیں سارے ہاں وستے اللہ اکبر وَمُسْلِمٍ وَعَفِیفٌ مُتَعَفِفٌ زُوْعِيَالٍ اللہ اکبر کبیرہ اور اس کا انداز یہ ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی فرمایا وہ پاک دامن بھی ہوگا پاکیزہ اخلاق والا بھی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اگر یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں میں نہیں اس کا قائل کے بعد میں کوئی بندہ کو میں موقع بھی دے کے جاؤں کہ وہ کسی بات پہتراز کر سکے نہیں تو میں ایک ایک حدیث کے ایک ایک حرف کو ان کی زندگی کے ساتھ جوڑتا اب یہ آپ نے توجہ اس پر رکھنی ہے فرمایا جنتی کی علامت کیا ہے کہ نرم دل ہوگا پاک دامن ہوگا پاکیزہ خلق والا ہوگا اور ایالدار بھی ہو نا یعنی کمبہ لمبہ ہو پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہوگا مشکلیں آتی ہیں بندے پر اور بندہ بوگے بوگے پہ چلا جاتا ہے لیکن اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا کیونکہ کملی والے نے فرمایا تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر آتا ہے دینے والے لوگ افضل ہوتے ہیں اللہ حکم اگلی حدیث سنیں گے یہ بھی مسلم میں ہے مسلم میں ہے نبیوں کے تائیدار نے فرما میرے غلاموں میں تمہیں جنتیوں کی علامتیں نہ بتاؤں جی آقا بتائیں فرما سدھے سادھے تے بولے بالے سبحان اللہ سیدھے سادھے بولے بالے جی کبھی کسی آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں کتنی تقریریں ہیں آپ کہیں بھی عبدالعزیز صاحب آ رہے ہوں سازیز صاحب آ رہے ہوں بھی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ دو چار بندے نے ہٹائے دوتھے باندھے ہاں میرے ہر درستے جوتھے باندھے ہاں ہتھے بھی کسی نہ بیٹھے کی ریکارڈنگ ہے ہر سال وہ ریکارڈنگ کرتے تھے وہ دور بیٹھ کے میں کہا سازی یہ تو تا ریکارڈنگ دا ریزیلٹی کو نہیں آنا یہ تو تسی بیٹھے یعنی ایسا سننی ہوں دی جامی صاحب وہ سن سمجھ آنے ایسا سننی ہوں دی میں تھے اپنے موبیل اس وستے ریکارڈنگ کریں بعد سنن وستے ایسا کوئی تصویر ویکھنی ہوں دی اس وستے میں پچھے بیٹھا ٹھیک لگتا اللہ اکبر کبیرہ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی یہ اکیلے رہتے تھے اکیلے رہتے تھے اکثر زہد کی دنیا کے امام سمجھے جاتے ہیں حضور کی امت میں زہد فقر و فاقع غربت کملی والے نے ایک دن فرمایا ابو زر توں اکیلہ رہے گا اکیلہ جئے گا اکیلہ مرے گا تیرے انتقال بھی اکیلے ہوگا تو یہ ایک جنگل میں اپنے بیوی کو لے کے چلے گئے اور وہیں ان کی گزری اور ویسال ہوا تو اب بیوی پریشان ہو گئے کہ میں عورت ذات ہوں ظاہر ہے معاملات ہیں ان کے دفن کے ان کے جنازے کے تو صحابہ کے بار ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے گزرے تو ان کی بیوی لاشا لے کے بیٹھی ہوئی تھی ایک راستے کے اوپر تو کہا یہ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت بزر رضی اللہ تعالی اللہ اللہ اکبر قبیت ان کی زوجہ نے کہا یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہتی بھی تھی کہ شہر کی جانب چلتے ہیں جہاں بندے ہوں گے کم از کم کل دکھ سک بنے گا تو فرما حضور ان کو بتا کے گئے تھے کہ تم حکل نہ جینا تم حکل نہ مرنا لیکن دیکھو تو صحیح رب نے ہمیں اس راستے میں بھیجا ہے تاکہ حضور کے اس غلام کا جنازہ پڑھ کے آئے رب نے پھر بندوں کا انتظام کروایا کہ جاؤ میرے معبوب کو غلام جنگل میں انتقال کر گیا ہے اور وہاں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں جہاد والی فوج آ رہی ہے مجاہدین اسلام انہوں نے پھر ابو ذر کا غسل کیا کفندیا اور پھر جنازہ پڑھایا اللہ اکبر قبیرہ ایک حدیث کے لفظیں مسلم کے بخاری کے نبیوں کے تاجدار نے فرما لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کی ظاہری شکل صورت یہ ہوگی کہ ان کے بال میلے کو جہلے ہوں گے یعنی زیادہ سیمٹاں کٹ کے ہر ویلے نہیں رکھ دے فرما کپڑے ان کے سادے ہوں گے پھٹے پرانے ہوں گے اور فرما طاقت یہ ہوگی وہ اگر کہیں اللہ کی قسم یوں ہو جائے رب ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا جیسے وہ کہیں گے اللہ ویسے کر دے گا اللہ کے ہاں قدر و منظرت یہ ہوگی ہوں گے سادے اللہ اکبر قبیرہ اگلی حدیث سنیں ترمیزی میں ہے آقا سے بوچھا کہ آقا جنت میں زیادہ لوگ کون جائیں گے مسلمانوں میں یعنی زیادہ کس عمل والے لوگ ہوں گے کملی والے نے فرمایا زیادہ حسن اخلاق والے جنت میں جائیں گے یہ قدیث کے لفظ ہے کہ میزان پر ترازو میں جہاں عمل تو لے جائیں گے وہاں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا اچھی نیمی کسی کاری لئی نا تب برداشت کر لینا اگو جواب نہ دینا یہ حسن اخلاق ہے یہ آگے سے دعا دینا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بڑا مشکل مرالہ ہے ہم تو کہتے ہیں ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں اس میں ہکی دیا تو میں حضرت جیہ گو چار سنا دیا کما لے نہیں ہے کہ تو ہک دیا چار سنا کما لے کہ وہ تیرے وسطے غیبتہ کرے بہتان تراشیاں کرے تو بدلے دے اندر دعا ماں دے اس کی ہدایت کے لئے دعا کریں اللہ اکبر کبیرہ یہ افضل ترین درجہ ہے گرامی کہتا حضرات بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ارشاد گرامی فرما جب اپنے مرنے والوں کو اپنے کاندوں پہ رکھو یعنی لے کے جا رہے ہو تو حضور نے فرما پھر جلدی جلدی جلو اتیز قدم قدیب ایک ہے کہ آپ پہ تیز ہو جاتے جن بندوں نے جنازہ اٹھائے ہو تب باقی بندیں پینچے رہ جاتے ہیں اس نے کاندہ دیلو سیز چل کے آگے جانا پڑتا ہے فرمایا کہ جب تمہارے کاندوں پہ جنازہ ہو تو تیز تیز قدم لے کے چلا کرو کیوں آقا فرما اگر برا ہے تو جلدی اپنے کاندوں سے اتارو اگر وہ برا ہے تو جلدی اپنے کاندوں سے اتارو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ برا ہے یا نہیں ہے حکم کیا تم تیز چلو اگر برا ہے تو جلدی اس کا بوجھ اتارو فرما اگر اچھا ہے تو جلدی اسے اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دا اور ترمیدی کی لفظ ہیں جب مومن مسلمان کامل مر کے قبر میں پہنچتا ہے مشکات کے لفظ ہیں دکھانا میری ذمہ داری ہے فرما قبر کہتی ہے مرحبا مجھے بڑا انتظار تھا تو کب آئے کا قبر کہتی ہے زمین کی مٹی کہتی ہے مومن مسلمان سے مرحبا کہ مجھے بڑا انتظار تھا تو میرے اوپر چلتا تھا اور میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہی تھی اللہ اکبر کریمہ کا جلوہ کر رہے ہیں ایک جنازہ گزرا ہوا کیا یقولو لوگوں نے کہا مرو بجنازت فاسنو علیہ خیرن کہ بندہ بڑا چنگا سی بندہ بڑا چنگا سی عمل بڑے سونے کر دے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بات حضور فرما واجب ہو گئی حضور فرمایا واجب ہو گئی تھوڑی دیر گزری نہ ثم مر ثم مر بے اخرى فاسنو علیہ شرن لوگوں نے کہے دے عمل بریاں بریاں کر دائی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بات حضور فرما واجب ہو گئی فقال ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرما حضور فرما واجبت سونے ہاں کیے واجب ہوئی سنتے سمجھ کوئی نہیں آئی قال حضور نے فرمایا حضور 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 جنہ جس کے مطلق تم نے کہا بندہ بڑا اچھا تھا اس کے لئے جنت واجب ہو چکی سبحان اللہ سبحان اللہ فرما جس کے لئے تم نے کہا بندہ اچھا تھا اس کے لئے جنت واجب ہو چکی اور جس کے لئے تم نے کہا عمال برے کرتا تھا بندہ برا تھا اور مفسرین نے لکھا ہے وہ منافق کا جنازہ تھا جس کے مطلق زہبہ نے کہا تھا کہ بندہ برا ہے جی اور یہ صحابی کا جنازہ تھا جس کے مطلق کہا تھا کہ بندہ اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اس کے مطلق فرما واجب ہو گئی اور پھر وجہ بیان کی اسی پہ ہم تقریر کو مکمل کرتے ہیں فرما انتم شہداء اللہ فی الارض فرما زمین رب کی ہے لیکن اس پر رب نے گواہ تمہیں بنایا ہے بندوں پر آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا آقا یہ گواہی کتنی کام کرے گی فرما چار مومنوں نے کہہ دیا یا اللہ بندہ چنگ آئی تیر رب فرمایسی بھاں میں جے ہو جائے یا بخشو رب فرمایسی فرشتو بخشو اور میں نے ابھی ابھی یہاں پیٹھے حدیث پڑی کرامی قد حضرات کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے کچھ گناہ وہ تھے جو بندوں کو نہیں پتا تھے رب جانتا تھا لیکن بندے تو نہیں جانتے تھے اس لئے انہوں نے کہا اچھا ہے فرما رب اس کے ان گناہوں پہ بھی بردہ ڈال دے گا کہ بندوں نے تجھے اچھا کہا چلو تو کہیں کمزور بھی تھا تو ہم تجھے کامل اچھا بنا دیتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ حدیث عمر نے عرض کی سونا چار بندے نہ لے لے تو پھر فرما ترے مومن گوائی دے دے من جس کے ایمان کی رب اسے بخش دے گا عرض کی سونا دو تین بھی نہ ملیں تو فرما دو مومن گوائی دے دیں اللہ اس کو بھی بخش دے گا تو عمر کہتے ہیں ہم نے مسئلہ ایک کا پوچھا نہیں اگر پوچھتے تو حضور فرما دیتے کہ ایک کی گوائی پہ بھی رب کریم کرم کر دے گا اللہ اکبر ادھر ڈیرا غازی خان کی طرف ایک بزرگ تھے حضرت حسن سواگ رحمت اللہ علیہ جب جنازہ پڑھتے یہ پیغام ہے اور یہ ائمہ سے میری گزارش ہے یہ کیا کریں وہ جب جنازہ پڑھتے تو پھر اعلان کر دے لوکوں حکوری ہچا کے چاکھو بنا بندہ بڑا چنگا سی یا اللہ چنگا آیا بس تو سی آگ چھوڑو تاکہ حضور کی حدیث پہ ہمارا عمل ہو جائے باقی مندہ بھی ہوگا تو جب یہ لوگ کہیں گے رب چنگا بنا دے یہ ہے اسلام یہ ہے دین کسی مسلمان کے وسال کے بعد اس کی اچھائیاں بیان کرنا یہ شریعت کا حکم ہے اور کل مومن مسلمان جو جنت میں جائیں گے ان جنتیوں کی جو علامات تھیں ان میں سے چند ایک علامات کا اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا اب اس مرد مجاہد کی زندگی کو دیکھ لیں اور پھر ان جنتی بندوں کی علامات کو دیکھ لیں تو تمہیں فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوگا کہ واقعہ ہی جیسے ایک کامل مومن کی صفات ہوتی ہیں ویسی ہی ان کے اندر پائی جاتی تھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو مجھے دنیا میں رہ کے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے صدا نہ ماپے حسن جمانی صدا نہ باغ بہارا صدا نہ بلبل چہکن صدا نہ صحبت یارا یہ تقریر تو بعد استاد چلے گئے انتے اصلا بھی تقریر سن سنا کے چلا ہی بینا آج بینا یا کل بینا یا پرسو بینا تا رب جاندہ لیکن چلا بینا اس لئے ہر تقریر کو بھی آخری سمجھا کرو ہر نماز کو بھی آخری سمجھا کرو ہر جنازے کو بھی آخری سمجھا کرو اور ہر دن بھی آخری سمجھا کرو اپنی زندگی کا ہر رات بھی آخری سمجھا کرو بلکہ ہر سانس کو اپنی آخری سانس سمجھا کرو اور اس سانس میں اپنے رب سے معافی مانگا کرو تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے آمین